فیلور آف دہ ہاؤس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈی آئی جی میرپرخاص ایس ایس پی میرپرخاص اور ایس ایچو سندڑی سی آئی اے کی جو پوری ٹیم ہے میرپرخاص کی اس کو میں سسنڈ کر رہا ہوں ایک الارمنگ اور ورننگ ایشو چل رہا تھا پچھلے چوبیس اٹھانیس گھنٹوں سے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس اگسٹ ہاؤس کو اس کے لیے بریفنگ دوں ایک عمر کورٹ میں ناموس رسالت کی حلمان اس پر فیتھ رکھتے ہیں نبی آخر زمان پر اور ہماری جان ہمارے بچوں کی جان بھی ان کے لیے قربان ہے اور مرحبا سلم پر اور ان کی حال پر کوئی بھی آنچ نہ آنے دے ہم اور کوئی یقیناً اس پر جنابی اس فکر جو بھی وہاں پر ہوا اس میں یقیناً مسلمان ہمارے جو وہاں کے عمر کورٹ کے ہیں ان کے سنٹیمنٹس بھی ہوں گے وہاں بلوے بھی ہوئے پولیس موبائل بھی جلائی گئے یقیناً لوگوں کو ایک انیشل ملتا ہے انفرمیشن تو غلط ہو یا وہ صحیح ہو جب تک اس کی صداقت ہو کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذابطہ حیات ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے مخالف کو بھی یہ موقع دیا کہ وہ اپنی اگر کوئی غلط یا کوئی غلط فہمی ہے اس کو درست کرے یا اپنے کوئی ایسے کوئی چیزیں ہیں جو کہ تصدیق کرنے والی ہیں تو اس کی تصدیق کا موقع دیا جائے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیماتی واقعہ ہو جائے تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیمات ہیں کہ اس کی تحت تک جائیں یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور ایک قانون کے شاگر کی حیثیت سے بھی اور ہوم منسٹر کی حیثیت سے بھی لا منسٹر کی حیثیت سے بھی مجھے یہ فرض ہے کہ میں اگر کوئی میرے ڈپارٹمنٹ میں کوئی چیز ایسی الیگل ہو الٹرا وائرس ہو ایکسٹر جوڈیشل ہو اس پر میں ایکشنس لوں وہ بندہ ڈاکٹر جو ہے نالو چاہے شانعواز ڈاکٹر شانعواز کو وہاں پر میرکر خاص میں مار دیا گیا تو اب یہ پولیس کی طرف سے بعد اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تھے کہ بھئی وہ مقابلہ ہوا اور اس میں مارا گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو ایکسٹر جوڈیشل کیلگ ہوئی ہے کافی چیزیں اس میں آ رہی ہیں تو آج رات کو میں نے کل رات انکوائری انیشیئٹ کی ہے کہ سات دن کے اندر اندر اس انکوائری کا کہ آیا یہ ایکسٹر جوڈیشل کیلگ ہے یا واقعی یہ واقعہ پیش آیا کوئی مقابلہ ہوا تب تک میں یہاں فیلور آف دہ ہاؤس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈی آئی جی میر پرخاص ایس ایس پی میر پرخاص اور ایس ایچ او سندڑی سی آئی اے کی جو پوری ٹیم ہے میر پرخاص کی اس کو میں سسکنٹ کر رہا ہوں جب تک وہ انکوائری سے انکوائری میں اپنے آپ کو پروو کریں کہ دیار انوسنٹ اس کے بعد ان کو بھال کیا جائے گا تو میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پر اس آگا ساؤس کو اور سندھ کی عوام کو میں اپرائز کروں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو مختلف انگلز سے کیا سارایاں ہو رہی ہیں اور اس چیز کے بھی ہم کسٹوڈین ہیں سندھ گورمنٹ کے عوام کی جان و مال کا تحفظ کہ بھی ہم ذمہ دار ہیں اور اس ذمہ داری سے ہم بریوزمہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم کسی کو کانونی طور پر اور اخلاقی طور پر یہ اپرچونٹی دیں کہ وہ اپنے آپ کو پروف کرے انوسنٹ یا گورمنٹ اس کو پروف کرے کوٹ آف لا پروف کرے کہ وہ گلٹی ہے تب تک کسی کو ہم جج نہیں بیٹھے ہوئے ان کے خلاف کہ ہم ان کے خلاف کاروائیاں کریں یا ہمارے آفیسرز کاروائیاں کریں تو یہ میں اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا تھا بڑی بہرمانی ساتھ جی سردار شاہ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اس ڈسٹرک میں عالم یہ ہے کہ دھرادھر لوگوں کی جو ہے فیس بک پہ آئی ڈیز پہ آ رہا ہے کہ خوف کا عالم یہ ہے کہ اگر میرے حوالے سے کوئی چیز آ جائے تو خدا رہا یہ نہیں سمجھنا کہ اس میں میں ہوں ہم نے ایک سوسائیٹی میں اس ایک واقعے نے ایک کیاس پھیلا دیا ہے ایک خطرناک ایک ویب چل گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ایکٹ جو اگر پولیس نے کیا ہے اگر پولیس نے کیا ہے تو غلط کیا ہے کلیر سینس لیا ہے کہ وہاں کا جو ایس ایس پی ہے ڈی آئی جی ہے ان کو سسپنڈ کر کے انکواری کنڈکٹ کروائی ہے جو بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کو اکارڈنگ لائن دی لائٹ آف لائ ان کے حوالے ان کے حوالے کاروائی ہو جائے تینکیو